قریب ایک دشک تک بھوک اور اناج کی کمی دیش کے پہلے پردھان منتری نہرو کی سپیچز میں گونچتی رہی لیکن اس گمبیر مددے پر نہرو نے دیش کی جنتہ کو ایک عجیب و غریب بات بول کر حیران کر دیا اناج کی پیداوار پر زور دینے کی بجائے نہرو نے خبت کنٹرول کرنے کی کوشش کی ہمارا آپ کا کام ہے اس وقت جو بڑے سوال ہیں کھانے کا سوال ہے کھانے کو پیدا کرنا کھانے کو ضائع نہیں کرنا جو آدمی اس کو ضائع کرتا ہے جو آدمی اس وقت دکھانے کی ایر پھیر میں تاوت وغیرہ میں ضائع کرتا ہے وہ اپنے دیش کے خلاف گناہ کرتا ہے ادھر اناج کی کمی اور اس کی کالا بزاری کا اندرا گانڈی کے پاس کوئی بھی جواب نہیں تھا نہرو کی ترس پر اندرا نے ویپاریوں پر اپنی ناراض کی زہر کی جو ہمارے ادھیوک پتی ہیں یا ہمارے اور دھنی کاروبار چلانے والی ہیں ان سے بھی کچھ انوروت کرنا ہوتا ہے اگر وہ چاہتے ہیں کہ یہ انوشاسن ہو تو ان کی بھی کچھ ذمہ داری ہے ان کی ذمہ داری ہے کہ بڑے بڑے مناسے اونچے اونچے ویسن اگر وہ بڑھاتے جائیں گے تو یہ انوشاسن رکھنا پھر آسان نہیں رہتا ہے اب موڈی کا فوکس وہاں گیا جس پر اب تک کسی نے زیادہ دھیان نہیں دیا تھا مہلاؤں کا اتھان اور سممان لپی جی کے گیس کنیکشن گریب پریوانوں کو دینے کا ہم نے بڑا اٹھایا ہے اجوالا یوجنا کے تحت میری گریب ماں کو چولے کے دھونے سے مکتی دلانے کا بیان بہت تیجی سے چلایا ہے اور بیٹی بچاؤں بیٹی پڑھاؤں میں ہم نے جو انیسیٹیو لیے اس میں ابھی بھی مجھے سماج کے سہیوں کی آوشہ گھر میں ایک مہلہ بھی اگر سکشید ہے ساری روپ سے سسکت ہے آرثی روپ سے سوانتر ہے ایک مہلہ گریب سے گریب پریوار کو بھی گریبی سے بھار نکالنے کی طاقت رکھتی ہے جہاں پور سرکاروں نے ویپار، اُدھیم اور اُدھیوک کو دھکارا موڈی نے انڈسٹری اور انٹرپرائز کو ویلتھ کریٹرز مان کر خاص درجہ دیا ہمارے دیش میں کچھ ایسی گلت ماننے تاؤں نے گھر کر لیا ہے ان ماننے تاؤں سے بھار نکالنا پڑے گا جو دیش کی ویلتھ کو کریٹ کرتا ہے جو دیش کی ویلتھ کریٹسن میں کنٹریبیٹ کرتا ہے وہ سب دیش کی سیوہ کر رہے ہیں ہم ویلتھ کریٹر کو آشنگ کاکی نظروں سے در دیکھیں ہم ان کے پرتیحین بھاو سے نہ دیکھیں آوشکتہ ہے دیش میں ویلتھ کریٹ کرنے والوں کا بھی اتنا ہی مان سممام اور خود ساہن ہونا چاہیے ان کا گورو بڑھنا چاہیے اور ویلتھ کریٹ نہیں ہوگی تو ویلتھ ڈسٹریبوٹ بھی نہیں ہوگی اگر ویلتھ ڈسٹریبوٹ نہیں ہوگی تو دیش کے گریب آدمی کی پرائے نہیں ہوگی